بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایک کی اہم خبر کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاک بھارت میچ ڈراؤپ ان پچ پر کھیلا جائے گا جبکہ نیو یارک میں ہائی بولٹیج مقابلے کے میدان کی تیاری تیزی سے جاری ہے روہ برز ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جون اور جولائی میں ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں مشترقہ طور پر منقض ہوگا کریبین جزائر میں پہلے بھی کرکٹ کے میگا ایونٹ ہوتے رہے ہیں البتہ امریکہ میں پہلی بار اتنا بڑا ایونٹ منقض ہونے والا ہے وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ سہولیات کی بروقت دستیابی کے حوالے سے کچھ خدشات بھی پائے جاتے ہیں البتہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ اور ورڈ کپ کے چیف ایگزیکیٹیو جونی گریو امریکہ میں بھی میچز کے کامیاب نکات کے لیے پور اعتماد ہیں ایک انٹرنیشنل میں انہوں نے کہا کہ میامی اور ڈیلس میں کرکٹ میچز ہوتے رہے ہیں نیو جارک میزیبان وینیوز میں شامل ہے وہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی بولٹیج میچ بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ امریکہ سپورٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے میامی کو صرف ہفتے کے اختتام پر فارمولا ون وینیو میں تبدیل کر دیا گیا تھا ہمیں بھی اگر بروقت انتظامات مکمل ہونے کا یقین نہیں ہوتا تو ہم کبھی وہاں میچز کے انعقاد کا نہ سوچتے میں سمجھتا ہوں کہ جب نیو جارک کا آرزی بینیو تیار ہو جائے گا تو آپ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے ایک سوال پر جونی گریو نے کہا کہ ہم اپنے ٹام زون میں کرکٹ کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں ایونٹ کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے وہاں پر بڑے سپانسرز اور براڈکاسٹرز موجود ہیں ان سے کرکٹ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے دو ہزار سات میں اپنے گرانڈز پر ون ڈے ورڈ کپ سے بہت کچھ سیکھا بعد میں کئی ملٹی ٹیم ایونٹس کی امدہ میزبانی کی اس بار بھی ہمیں دو الگ ممالک میں انعقاد کے باوجود ایونٹ کے انتہائی کامیاب ہونے کی پوری امید ہے دیسی ٹی وی یو ایسے سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے